بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کم سی کی بلڈنگ میں جرمن نیور لیگ ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے جو کہ ستر سالہ ریلیشنشپ پاکستان اور جرمنی کی اس حوالے سے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے ان کی وفت نے وزیٹ کیا ہمارے دفتر آئی جرمن امبیسیٹر جرمن کانسل جنرل اس شپ کے کپتان اور شپ کا کچھ عملہ آج یہاں پر آیا تھا کم سی کی بلڈنگ میں اس امارت کو بھی انہوں نے دیکھا اور جو بہامی امور ہوتے ہیں جو تعلقات ہیں پاکستان اور جرمنی کے پچھلے ستر سالہ تاریخ کے اس حوالے سے بات ہوئی اس بات کا عیادہ کیا گیا کہ مستقبل میں بھی بہترین ریلیشنشپ دونوں ممالک کے درمیان کنٹنیو کی جائے گی اسپیشلی چونکہ کراچی پورٹ سٹی ہے پاکستان کا کمرشل کیپٹل ہے تو جو کمرشل ایکٹیوٹی جو ٹریٹ کے حوالے سے ایکٹیوٹی پاکستان اور جرمنی کے درمیان ہو سکتی ہے اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے بہت شکریہ سب یہ فرمائے کہ جب سے آپ ایکٹیو ہوئے ہیں تو آپ مقاسمی بڑے مطارق ہو چکے ہیں دو مہینے ہوئے ہیں آپ کو تو جو چار شار سال میر رہے تو ان کو آپ کی دو بہی نہیں کہا کرتے بڑے ہی صدا رہی ہے ٹیکس کا معاملہ ہے کہ کس طرح لے کے چلیں گے اب تنقید ہو رہی ہے میں کہا کہ کوئی مطارق وزر نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ہم نہیں ہونے دیں گے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا مشکلات درپیش آئیں گی اور یہ مقارفی جو پریشان ہو رہے ہیں ان کو کیا جواب دیں گے آپ مطارق وزر کے پرشان ہو رہے ہیں ایسا ہے کہ مطارق ایسا کچھ نہیں لگے بہت ساری چیزیں ہو گئی میں علی بھائی دو مہینے نہیں ہوئے مجھے پینتیس روز گویاں بھی آئے گئے پینتیس روز میں لوگوں کی چیخیں نکلیں جو پینتیس سال سے شہر پر حکمرانی کر رہے تھے جن کی توتی بولتی تھی تو پتہ نہیں اگر مجھے ساڑھے تین مہینے میں یہاں ٹک گیا کام کر لیا تو کیا ہوگا آپ دیکھیں میں کبھی بھی تنقید کی پروانی کرتا ہوں ہمیشہ صرف دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ حاصدوں کے شر سے بچا ہے میں چھ سال سے سیاست کر رہا ہوں اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ دیانت کے ساتھ جو پبلک کیشوز ہیں ان کو ریزولف کر سکوں جب ایڈمنسٹریٹر کی ذمہ داری نہیں بھی تھی تو چونکہ میرا اپنا شہر ہے میں شہر میں پیدا ہوا ہوں پلا بڑھا ہوں تعلیم حاصل کی ہے میں نے تو اس شہر کی جو احسانات ہیں مجھ پہ ان کو چکانے کے لیے ہم سب کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری آئد ہوتی ہے اور جب وقالت میں تھا تب بھی شہر کی خدمت کرنے کی کوشش کی بہت سے شہری بھی کوشش کی اور آپ سیاست میں ہوں حکومت میں ہوں تو تب بھی کوشش کر رہا ہوں یہ عوضے میں سمجھتا ہوں بے مائنے ہوتے ہیں اگر آپ کی نیت کام کرنے کی ہوتی ہے اور مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ ماضی میں اختیارات کرونا روتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ کیمسی کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہے وہ آج 35 روز میں تک پریشان کیوں ہو گئے ہیں میں تو ابھی تک کچھ نہیں کیا ہلکی پھلکی سی چیزیں کیے ہیں کچھ پارکس کو ٹھیک کرنا شروع کیا ہے ایکٹیوٹی دکھائی ہے اپنی انفرسٹرکچر کے حوالے سے دو چار پروجیٹس کو انیشیئٹ کرنے کے لیے ٹینڈرنگ کا پروسیس سٹارٹ کیا ہے شہری کو نظر آ رہا ہے بارش کے دن تھے ماغی میں میئر سڑکوں پر نظر نہیں آتا تھا اب کی باہر میئر ہو میٹرپولٹن کمیشنر ہو باقی کیمسی کا عملہ ہو ڈی ایم سی ہو کیڈی اے ہو سولیڈ ویسٹ ہو ہمارے ڈپٹی کمیشنرز ہو سب کے سب آن گرانڈ موجود تھے تاکہ وہ جو پانی آ رہا تھا اس کی نکاسی کو یقینی بنایا جا سکے اور الحمدللہ جب آپ نیک نیتی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے آپ نے سیچویشن دیکھی کہ وہ انڈر کنٹرول رہے بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا یہ آپ کا کارنام ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا یہ وفاقی حکومت کا کارنام ہے میں نے اس سینٹری ورکر اس کنڈی مین وہ جو بیسک ورکر ہے جو سڑک پہ بیٹھ کے اپنا پمپ لگا کے پانی کی نکاسی کو یقینی بنا رہا تھا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور میں نے اس کامیابی کا کریڈٹ کی ایم سی ڈی ایم سی واتر بورڈ سولیڈ ویسٹ کے عملے کو دیا کہ جن لوگوں نے آن گراؤنڈ رہ کر کام کیا اور اپنے شہر کی خدمت کی اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت نے نالے صاف کیے تھے تو میرے بھائی وفاقی حکومت نے تین نالے صاف کیے تھے ان تینوں نالوں کو جا کے ابھی دیکھ لیجئے آپ دیکھ لیجئے جا کے آپ کو کہ وہاں کیا حال ہے اس کے برس کئی ایم سی نے سندھ حکومت کی مدد سے پانچ سو چودہ جو آپ کے لوکل نالے ہیں ان کی صفائی کی نتیجہ یہ ہوا کہ شہر میں پانی اس طریقے سے جمع نہیں ہوا تو اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ تین بڑے نالے کرنے سے ساری کامیابی ہوئی ہے وہ غلط ہے وہ کریڈٹ لینے کی کوش کر رہا ہے کامیابی ایک جوائنٹ ایفرڈ کی وجہ سے ہوئی ہے جس کو لیڈ جو ہے کئی ایم سی نے کیا اب جو لوگ کہتے ہیں کہ تین نالوں پہ ساری کارنامے ہمارے ہیں جب وہاں سے گجر نالے سے لوگوں کو بے گھر کیا جاتا ہے تب یہ لوگ آ کے سیاست کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سندھ حکومت کر رہی ہے یہ کئی ایم سی کر رہی ہے اور جب پانی نکل جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ سب ہم نے کیا ہے ان سے پوچھ لیجئے اگر اللہ نہ کرے اگلے دو چار روز میں پانچ روز میں مہینے میں کوئی بارش ہوتی ہے اور تباہی ہوتی ہے تو کیا تباہی کی ذمہ دار پھر یہی لوگ ہیں جو آج کریٹ لینے کی بات کر رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو میں کبھی بھی سختی کے ساتھ بات نہیں کرتا ہوں احترام کے دائرے میں رہ کے بات کرتا ہوں لیکن آج جو صبح عصد عمر صاحب نے علی زیدی صاحب نے بات کی وہ غیر مناسب تھی اور میں کہنا چاہوں گا کہ عصد عمر صاحب جتنے قدمیں اونچیں ہیں نا ان کی ذہنی سوچ اتنی چھوٹی ہے بڑے احترام کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اسلام آباد سے الیکٹ ہوئے ہوں گے بڑک کراچی میں پلے بڑے ہیں وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کیم سی جو کہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پاتی ان کے سیاسی ایشیوز کی وجہ سے وہ اگر کیم سی پہلی بار کوشش کر رہی ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کسی سے بھیک نہ مانگے وہ کیم سی وہ ٹیکس جو کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں لگا جس کو وفی مختر صاحب نے چار سال کنٹینیو کیا اور کلیکٹ کیا ہاں ایک ارب کا ٹارگٹ ہوتا تھا کلیکٹ اکیس کروڑ روپے کرتے تھے بائیس کروڑ روپے کرتے تھے کلیکٹ کر رہے تھے آج اگر کیم سی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا حق اپنا قانونی آئینی حق لیں گے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لیں گے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی نیا ٹیکس لگا رہے ہیں پوچھیں وسیم اختر صاحب سے جا کے کیا ایم یو سی ٹی ان کے زمانے میں نہیں لگاوا تھا پوچھیں ان سے کیا انہیں ایک ایس کروڑ روپے اکھٹا نہیں کیے پوچھیں باقی ایم کی ایم کے دوستوں سے کیا انہوں نے یہ کام نہیں کیا یہ کیسا دورہ میار ہے اسد عمر صاحب کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ کی ایم سی وفا کی حکومت کے پاس پیسے مانگنے کے لیے نہیں آرہی کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ پیسے ہم کو نہیں دیں گے ان کا انٹریس نہیں ہے وہ وادے کر کے چلے دیں گے جاتے ایک سو باسٹھ ارب کا کیا تھا گیارہ سو ارب کا کیا تھا کی ایم سی اپنا قانونی حق انفورس کرنے جاری ہے اور انفورس کرنے کے لیے ایک ادارہ جو کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بینک ٹو پینک ٹرانسکشن ہوتی ہے میری جیب میں افضل زہدی صاحب کی جیب میں نہیں جائے گا علی صاحب آپ کی جیب میں نہیں جائے گئی کی ایم سی کے اکاؤنٹ میں جائے گا تو اگر وہ ٹیکس جو کہ پچھلے پندرہ سال سے لگاوا ہے اس کا طریقے کا ڈیفرنٹ کر کے میک شور کیا جارہے ہیں کہ پورا کا پورا پیسہ کی ایم سی کے اکاؤنٹ میں ہے تاکہ کی ایم سی کراچی کی انفورس ٹرکچر کو امپروف کرنے کے لیے کسی سے بھیک نہ مانگے بلکہ لوگوں کی خدمت کر سکے تو ان کو کیا اعتراض ہے علی زہدی صاحب شور مچا رہے ہیں میں جب پوچھنا چاہوں گا ماضی میں ان کی حلیفتیں متحدہ قومی موومنٹ والے وفا کی وزیر متحدہ قومی موومنٹ کا دا اس زمانے میں بابر خان غوری صاحب کراچی شہر کے اندر انفورس ٹرکچر کو امپروف کرنے کے لیے چاہے نعمت اللہ صاحب کا زمانہ ہو یا مصطفیٰ کمال صاحب کا زمانہ ہو کیا کے پیٹی انڈر پاس کے پیٹی نے نہیں بنایا تھا کیا کے پیٹی انٹرچینج قیومباد چورنگی پہ کے پیٹی نے نہیں بنایا تھا کیا شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحب کے صاحبہ کے 93 کی گورنمنٹ میں جناب ریج وفا کی حکومت نے نہیں بنایا تھا کیا پورٹ کاسم کو جو روڈ کنیٹ کرتی ہے وہ پورٹ کاسم نے نہیں بنائی دنیا بھر کی پورٹ سٹیز کے اندر پورٹ وہ شہر کے انفرسٹرکچر کو کانٹریبیوٹ کرتے ہیں کسی بھی پورٹ سٹی میں چلے جائیں وہ پورٹ سٹی کہلاتی اس لیے کہ پورٹ کانٹریبیوٹ کرتا ہے لیکن یہاں پہ پیسے یہاں سے کمائیں گے اسلام آباد لے کے چلے جائیں گے پیسے یہاں سے کمائیں گے اسلام آباد میں کوئی چیز کر دیں گے لیکن کراچی شہر جو کیا آپ کو کما کے دیتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے کیا ان لوگوں نے جو آج باتے کریں وعدہ وزیراعظم سے نہیں کر آیا تھا باغ ابنے کاسم میں کھڑے ہوکے 162 ارب روپے کا لگے 162 ارب روپے کراچی میں کیا 1100 ارب روپے کا وعدہ نہیں کر آیا یہ ویکسین کے احسان جاتا رہے ہیں ویکسین ان کے کیا والد صاحب کے جیب کے پیسوں سے آئی ہے یہ ویکسین کوویکس فنڈ کے تحت آپ کو ملی ہے ایڈ کے طور پر ملی ہے آپ کے دوست ملک چین ویکسین نے آپ کو ویکسین پروائیڈ کی ہے آج وہ چندے وہ دونیشن کی ویکسین کا احسان جاتا رہے ہیں صوبہ سندھ کے اوپر یہ لوگ دورہ میار ہے افسوس ہوتا ہے مجھے کہتے ہوئے کہ کس بات کے کراچی والے ہیں گاڑیوں پر جھنڈا لگاتے ہیں ڈنڈا لگاتے ہیں لیکن آخر میں ڈنڈا کراچی کے ساتھ کرتے ہیں یہ لوگ شرم آنی چاہیے ان کو یہ بات کرتے ہوئے کراچی میٹرپولٹن کارپریشن کوئی بھیگ نہیں مانگ رہی ہے اپنا حق مانگ رہی ہے اپنا قانونی حق مانگ رہی ہے جو کہ ماضی کی کیمسی نے کلٹ کیا ہے اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ پرسو جب وزیر اعلیٰ سن اسلام آباد گئے تھے ان کی خود وزیر خزانہ سے بات ہوئی شوکت ترین صاحب سے اور شوکت ترین صاحب نے بڑا پوزیٹیو ریسپانس دیا میں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں یہ آج وزیر اعلیٰ سن نے صبح مدار قائد پہ گورنر صاحب کی موجودگی میں ایک آئے میں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں کہ وفا کی وزیر خزانہ نے بلکل یقین دہانی کرائی کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں کل دوپہر کو چیرمن نیپرا سے چیرمن نیپرا سے وزیر اعلیٰ سن کی خود بات ہوئی اور چیرمن نیپرا نے بھی اپنی مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کرائی تو ایک طرف فانانس پینسٹر ہے ایک طرف چیرمن نیپرا ہے اور ایک طرف یہ مینسٹر پینڈی جو کہ پتہ نہیں کونسی پلاننگ کونسی ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں اور مینسٹر میری ٹائم افیرز یہ کچھ اور بات کریں تو خدارہ میں کبھی بھی سخت بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا میں فیکس پر بات کرتا ہوں لیکن مجھے آج دکھ ہوا اور مجھے دکھ اس لیے ہوا کہ ہر شخص بیان بادی کرتا ہے اور اس کو سیاست کی نظر کرتا ہے کی ایم سی کو جینے دیں کی ایم سی کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے دیں اور کی ایم سی اگر ایک سنجیدہ کوشش کر رہی ہے ایمانداری کے ساتھ کوشش کر رہی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو کی ایم سی کو سپورٹ کرنا چاہیے جو پیسے آئیں گے میں کمٹ کر چکا ہوں جو پیسے اس اماؤنٹ کے آئیں گے وہ کی ایم سی کی ویب سائٹ پر ڈالے جائیں گے کہ یہ کلیکشن ہوئی ہے کہ کس نے کیا کہا تھا اور کس نے کیا کہہ کر کیا کیا تو وقت آنے پر لوگوں کو سب کو پتا چل جائے گا خدا رہ کی ایم سی کے معاملات میں اس طرح روڑے ناٹ کہیں وفا کی حکومت ہماری اپنی وفا کی حکومت ہے وزیراعظم پاکستان پاکستان کے وزیراعظمیں کراچی سے الیکٹ ہوئے ہیں اور میں ایک بار پھر بڑے احترام کے ساتھ وزیراعظم کو بتانا چاہوں گا ریکویشت کرنا چاہوں گا کہ سر خدارہ یہ اس طرح کے جو کچھ افراد آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں نا وہ کراچی میں معاملات کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے آپ اس کا نوٹس لیں اور میک شور کریں کہ اگر کی ایم سی جس طرح پی ٹی وی کی مدد کرتی ہے کیا الیکٹرک جس طرح سندھ گورنمنٹ کی الیکٹریسٹری ڈوٹی کو کلیٹ کرنے میں مدد کرتی ہے اگر کی ایم سی کے لیے بھی ڈیرھ سو دو سو روپے یہ کھٹا کرے گی تو میں سمجھتا ہوں شہر کہ اس میں خدمت ہو پائے گی اور رشوت باداری جو چلتی ہے یہ پیسے جو چوری ہو رہے تھے وہ پیسے چوری ہیں مرزوی کہ الیکٹرک پیسے جمع کرنے کا بھی تناہتا ہے بیسکلی میرا خیال ہے کہ میں نے جیتے بھی لوگ کی باتیں سنی ہیں انہوں نے ٹیکس پر کوئی اطراز نہیں کیا اطراز جو آرہ بیسکلی کے الیکٹرک پر آرہا ہے آپ کے اپنے ساتھ عرب روپے میرے خالے ہیں کل وسیم اختر نے شاید آٹھ عرب کا آدم ہوگی کیا کیا اتنا بڑا ٹیکس کلیکٹ کرنے کا آپ ان کو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں جس نے اپنے کے ایم سی کے پیسے دینے ہیں وہ یہ کتنے دن بار اگر جمع ہو جاتے ہیں کے الیکٹرک کے ایک آنڈ میں تو یہ کتنے دن بار آپ کے ایک آنڈ میں ٹرانسپرز ہوں گے کیونکہ اگر ایک مہینے بعد بھی ہوں گے تو اس کا جو ہوگا کے الیکٹرک سے معاہدہ کیا ہو رہا اس کو کتنے چارجز لیں گے سارے ساری چیزیں ٹرانسپرینٹ طریقے سے ہوں گے آپ کو بتائی جائیں گے اور معانہ طور پر پیسے ہم کو منتقل کیے جائیں گے اب وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آٹھ عرب روپ میرے دینے ہیں مجھے بتائیں وسیم اختر صاحب نے آٹھ عرب روپے بصول کرنے کے لئے کیا 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 مجھے بتائیں روز سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہوتے مارکٹ گرا دوں گا گجر نالا گرا دیا فلا مارکٹ گرا دیا یہ انہوں نے کیا نا تو سپریم کورٹ کو یہ بھی کہتے کہ سر کئی لیکٹرک نے میرے اتنے پیسے دے رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کیم سی پہروں پر کھڑا ہو آپ چاہتے ہیں کیم سی کام کرے تو چیف جسس صاحب کئی لیکٹرک کو بولے آٹھ عرب روپے دے دے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا پریس کونسنس میں آکر ساری باتیں کیوں نکلتی ہیں کام ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے آج اسد عمر صاحب نے اور علی زیدی صاحب نے اس ٹیکس کو اپوز کیا کیلکٹرک کو نہیں دیکھے اگر میرے دل میں خوت ہوتا ہے میں کہتا ہے ٹھیک ہے وہی سسٹم میں چلے چلنے میرا بھی فائدہ ہوگا اس کے اندر میں نے کہا کہ نہیں وہ پیسے اگر کیم سی کے اکاونٹ میں آ جائیں گے دو تین مہینے میں آپ سب کو پتا چل جائے گا کہ اس کا پوٹینشل کتنا ہے اور کیا مرتضی صاحب آپ صحیح بات کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا میرا یہ اندازہ ہے کہ اگر یہ سسٹم چل پڑا تو اگلا جو بھی میر آئے گا وہ دعائیں دے کے جائے گا اس کے بعد ایک ریگلر فلو آف انکم افیلیبل ہوگی پھر آپ صحافی اور کراچی والے ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ میر صاحب آپ کے اکاونٹ میں اتنے پیسے آ رہے ہیں آپ کراچی کی انفرسٹرکچر کو امپروف کرنے کے لئے کیا کر رہے ہیں میرے پاس میرے پاس اس کی ڈیٹیلز نہیں ہیں اگر کیمشی کا جنیون کیز بنتا ہے میں کے الیکٹر کے ساتھ بیٹھوں ہوں لیکن میں نے آپ کو بار بار کہے یہ ظلفکار آباد آئل ٹرمینل کے حوالے سے بھی ہمارے کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں جس میں کے پیٹی ہماری مدد نہیں کرتا بہت شارے لیکن میں باور کرا چکا ہوں کہ پلیز آپ کیمشی کو لوگ مزاق نہ سمجھیں کیمشی نیک نیتی کے ساتھ بیانت کے ساتھ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور جو قانونی رائٹس ہیں ہمارے اس پر ہم کھڑے ہوں گے اور آپ نے دیکھا کہ میں وزیرہالہ سندھ کے پاس یہ ہے میں نے کہا کہ سر ان انچیدوں پر ہمیں پروینشل گورنمنٹ کی مدد چاہیے وزیرہالہ سندھ انہوں نے سپورٹ کیا تو میں ایکسپیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح میرے صوبے کا چیف منسٹر میری مدد کر رہا ہے اسی طرح میرے ملکہ پرائم منسٹر جو ہے وہ مدد کرے گا میں کوئی بھی میں کوئی پیسے ان سے نہیں مانگ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں اس طریقے سے دے اور انشاءاللہ اس چیز کے اوپر میں کھڑا رہوں گا جو قانونی ہمارا پوائنٹ افیو امران خان شاہ باپ ہیں کما کراچی والے رہے ہیں شوکت خانم ہسپتال بن رہا ہے چندوں پہ کیا میں سمجھا نہیں میں خورم شیر زمان ٹائپ لوگوں کی بات نہ کریں ان کا دن پر بزنس ہی ہے کہ یہ برا ہے یہ برا ہے یہ برا ہے میرے شہر میں صرف برائی نہیں اچھائی بھی ہے اور میں اچھائی پر فوکس کروں گا میرے لئے سب سے آسان کام تھا میں کھڑا ہوتا میں کہتا کیم سی کا ماضی بڑا خراب ہے کیم سی کے افسران غلط ہیں اور میں اکھاٹ پچار شروع کر دیتا میں نے نہیں کیا میں سب کو موقع دے رہا ہوں کام کرنے کا تاکہ ہم سب یہ ثابت کریں کہ ایشو اختیارات کا نہیں ہے نیت کا ہے اختیارات کا اگر ایشو ہوتا تو وصیم اختر صاحب بائیس کروڑ کا ایمیو سیٹی اکھٹا نہیں کرتے اس کا مطلب وہ ٹیکس لگانے کا اختیار تھا نہ ان کے پاس لیکن ہاں نیت نہیں تھی اس کو کلیٹ کرنے کی کیونکہ اگر وہ ایک عرب روپے کلیٹ کرتے تو کل کو آپ ان سے پوچھتے کہ وصیم اختر صاحب وہ ایک عرب روپے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں آپ نے کیا کیا آپ نے کونسی سڑک بنائی کونسا انڈرپاس بنائے کونسا پاتھ بنائے آپ نے انفرسٹیکشن کا ذکر کیا ساتھ میں نیت کا بھی ذکر کیا یہ ایک آپ نے بڑی اہم بات کی کہ میں سے اندرپاس حکومت کی سپورٹ ہے کراچی کی سپورٹ اگر ہو اور جو لوگ کہتے تھے کہ ہم کراچی کے مینڈیٹ کو لے کے آئے ہیں اس سے بڑی سپورٹ تو ہو نہیں سکتی تو آپ صرف کمپیر کریں کہ جن لوگوں کراچی کا مینڈیٹ حاصل تھا انہ نے کیا کیا اور میں تو ابھی آئے ہوں پانچ ہفتے ہوئے ہیں اور آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں آپ نے وارٹر بوڈ والی بات صحیح کی اس طرح کی ہمارے تمام جو مینسپل سسٹم ہیں اس میں کہیں نہ کہیں خرابی ہیں بجمس کی ایک اور نئی خرابی جو ہم کراچی والوں کے اوپر تھوپ دی گئی ہے وہ جو وزیر آدم نے اپنے ایس ڈی جی کے تحت اپنے پی ٹی آئی کے ایمنیس کو فنڈ دی ہیں اس میں آپ کو مثالیں دوں گا جہانگی روڈ پر شڑک بنائی گرینیس کا نظام تباہ کر دی نتیزہ کیا ہوا جب بارش ہوئی وہ پانی وہاں پر آگے روڈ تباہ ہوئی وہ روڈ پاک پی ڈی 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 نے بنائی تھی وہ روڈ وہ جہانگی رکوارٹرز والا ایریا جو فیڈل گورنٹ اس کو کنٹرول کرتی ہے لیکن آج اس روڈ کی تباہی ہے روڈ بننے کے بعد کس نے کام کیا انہوں نے کام کیا وارٹر بورڈ سے پوچھے بغیر کی ایم سی ڈی ایم سی سے پوچھے بغیر ڈی سی سے پوچھے بغیر بادرباد چورنگی پہ چار منار ہے حالیہ میں خود وہاں پر گیا پورا نالوں کا سسٹم چوک ہوا ہوا تھا میں وہاں کھڑا ہو گئے میں نے وارٹر بورڈ کے عملے کو بلا لیا تو پتا چلا کہ وہ چار منار کے ارد گرد میں روڈ کارپٹنگ کرائی ہے وہاں کے ایم این اے نے پی ٹی آئی کا جو ایم این اے روڈ کارپٹنگ کی ہو تو جو مین ہول تھا اس کو کور کر گیا تو کیا ہوا پھر وہ مین ہول کی جگہ کو توڑنا پڑا مین ہول نکالا سسٹم کو ٹھیک کیا اس طرح کی میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں کہ جہاں پہ ان لوگ کی انٹرونسن کے وجہ سے تباہی ہوتی ہے دیکھیں وفاق نے کہا تھا ہم گرین لائن بنائیں گے اس وقت قائم علی شاہ صاحب نے کہا تھا اس ان گورنمنٹ کو دے دیں ہم بھیتر طریقے سے کر پائیں وفاق نے نہیں مانی انہیں کہا ہم کریں گے دوہزار چودہ سے دوہزار اکیس ہو گیا ہے ساتھ چاڑے ساتھ سال ہو گئے ہیں ابھی تک وہ کمپوٹنٹ زبردست فینٹیسٹک وفاقی حکومت جس پہ نون لیگ بھی ہے اور پی ٹی آئی بھی ہے وہ ابھی تک گرین لائن کے انفرسٹرکچر کو بھی کمپلیٹ نہیں کرتا ہے اس کی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھے ان کو گراؤنڈ ریالیٹی اس کا نہیں پتا اگر لوکل ادارے کام کرتے ہیں وسیم اختر ان کے دے نا وسیم اختر کو دے رہتے کام یار کی ایمشی کو دے رہتے لیکن یہ جو بار بار یہ وائس روئے کا کانشپٹ لے کے لوگ کراچی آتے ہیں یہ غلط ہے اس کا نقصان ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے آج ریس کرنے جا رہا ہوں میں نے منڈے کو انہیے والوں کو بلائے کہ لیاری ایکسپریس وے پہ کیوں ہیوی ٹرافک آپ لوگ نہیں چلنے دیتے ہیں کیوں یہ ہیوی ٹرافک کراچی کی انفرسٹرکچر کو یوز کرتے ہوئے all the way ماریپور روڈ سے ہوتا ہوا ایمٹی خان روڈ سے ہوتا ہوا بورگ بیسن سے کورنگی سے ہوتا ہوا شارے فیصل سے ہوتا ہوا eventually پھر سپر ہیوے جاتے ہیں جب اس کو لیاری ایکسپریس پہ پہ direct access ملتی ہے سپر ہیوے جانے کی تو آپ کیوں نہیں کر دیں یہ تو وفاقی حکومت کا بنایا ہے اچھے لوگ بیٹھے ہیں کراچی سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس میں کس طرح ہی مدد کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا I mean business جو جو چیزوں پہ میں کراچی کے لئے کام کر سکتا ہوں میں کام کروں گا یہ روڑے اٹکائیں لیکن میں کام کرنے کی حد تل امکان کوشش کروں گا یہ نہیں کہوں گا کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں میں کام کروں گا نیکنیتی کے ساتھ کروں گا اور کراچی والے دیکھیں گے تو کیا اختیارات آپ کے پاس کے نیت کا خوبدان تھا کہ تیرہ سال سے پیپس پاکی ہیں آپ نے کہا آپ نے درست بات کی دوہزار آٹھ سے تیرہ تو ہمارے ساتھ نفیش لوگ شریکے اختدار تھے تو پانچ سال کا ملبط ان سے لیا اور میں مانتا ہوں بڑی کوتائیاں ہوئیں اس کے اندر دوہزار چودہ میں جب نفیش لوگوں سے جان چھٹی تو کراچی کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لئے ایک پلان منا دوہزار پندرہ میں وہ پلان اپروو ہوا دوہزار سولہ جولائے میں وہ پلان ایکزیٹیوٹ ہونا سٹارٹ ہوا میں جب بھی بات کرتا ہوں لوگوں سے میں دوہزار سولہ آن ورڈ بات کرتا ہوں اور دوہزار سولہ آن ورڈ میں آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ کیمشی نے نہیں ڈی ایمشی نے نہیں وفاقی حکومت نے نہیں سندھ حکومت نے پیپلش پارٹی کی سندھ حکومت نے کراچی شہر کو بہتر کرنے کے لئے کیا 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 آپ چاہیں تو میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ شارعہ حیصل کی براؤڈننگ وائیڈننگ اس کو واپس ری فرمش کرنا ہم نے کیا میران ہوتل پہ انڈر پاس سندھ حکومت نے بنایا راشد مناز روڈ پہ انڈر پاس سندھ حکومت نے بنایا ملیر پندرہ کا فلائیوور آگے ملیر کا ایک اور منزل پم کا فلائیوور وہ سندھ حکومت نے بنایا کراچی ٹھٹا ڈول کیریج پہ سندھ حکومت نے بنایا کلفٹن کنٹونمن بورڈ کی ایریا میں آپ چلے جائیے پنجاب چورنگی پہ انڈر پاس سندھ حکومت نے بنایا ڈیفنس فیس ٹو کی طرف چلے جائیے کنٹونمنٹ ایریا سنسیٹ بولیوارڈ کا فلائیوور سندھ حکومت نے بنایا ڈسٹرٹ سینٹل میں جائیے گولی مار انڈر پاس سندھ حکومت نے بنایا اچھا شارع فیصل کے برابر میں آ جائیے آپ تو تارک روڈ سندھ حکومت نے بنا کے دی شارع قائدین کشمی روڈ خالد بن بنید روڈ شہید ملت روڈ سندھ گورنمنٹ نے بنا کے دی سٹیڈیم روڈ سندھ گورنمنٹ نے ریلو کر کے دی شہید ملت روڈ کو بلوچ کالنی سے سنگنل فری کرنے کے لیے تارک انڈر پاس ہیدر علی انڈر پاس بیگم رانہ لیاقت علی فلائیوور سندھ حکومت نے بنا کے دیا اللہ آپ کا بھلا کرے یہ جو ٹیپو سلطان روڈ ہے یہ سندھ حکومت نے بنای ہب ریور روڈ سندھ حکومت نے بنای مدینہ تلحکمت روڈ سندھ حکومت نے بنای کراچی کا کینٹ سٹیشن ہمارا نہیں ہے پاکستان ریلویس کا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے پیسے مراد علی شاہ نے دیئے سندھ حکومت نے دیئے وفاقی حکومت نے نہیں دیئے کینٹ سٹیشن کے اطراف کا ایلیا کنٹورنمنٹ ایریا بنتا ہے کراچی کنٹورن ورڈ اس کو ریفووش ہم نے کیا آپ آج یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور آپ آل دو وے گاندی گارڈن جاتے ہیں وہ پورا آپ کا ریگل چوک سے ہوتا ہوا جو راستہ ہے سندھ گورنمنٹ نے بنائے دیبان نظر حکومت سے کے سامنے سے جہانگیر پاک سندھ گورنمنٹ نے بنائے ایمپریس مارکٹ کو وسیم اختر صاحب نے کیا حال کیا تھا آج آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایمپریس مارکٹ کو گرین زون میں ہم نے کنورٹ کیا اس کو اچھا اس کے بعد آپ آج یہ پیپل سکوئر کس نے بنائے آپ ابراہیم حیدری کورنگی والی سائٹ پہ جائیں وہ ملہ راؤنڈ باؤڈ والی سارا انفرسٹرچے کس نے لے کیا ہم نے کیا ملیر سعود آباد کی طرف تھدو نالے کی طرف کنسٹرکشن کس نے کی ہم نے کی کورنگی ڈھائی نمبر کا بریج کس نے بنائے ہم نے بنائے کورنگی پانچ نمبر کا پیو آر کس نے بنائے سندھ حکومت نے بنائے آرٹھ ہزار روڈ کس نے بنائے بارہ ہزار روڈ کس نے بنائے سندھ حکومت نے منائے این ایسی ویٹی کراچی میں ایک تھا آج نی ایسی ویٹی اس نی ایسی ویٹی سے نکل کے صرف کراچی شہر کے اندر لیاری میں بھی ہے ادھر رفیق شہیدی روڈ پر بھی ہے اور ملیر کینڈ کی طرف گئے کراچی کے اندر گیارہ چیسپین یونٹ نائی سی ویٹی کی چل رہے ہیں کون کام کر رہے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہاں جتنا کام ہونا چاہیے تھے شاید اس طرح نہیں ہوا اور اس کی وجہ ہے کہ کام صرف سندھ گورنمنٹ کر رہے تھے جو نعمت اللہ صاحب کا پیریٹ تھا مستقیٰ کمال صاحب کا پیریٹ تھا آپ کو یاد ہوگا کراچی پیکج بناتا ہے کراچی پیکج کے اندر اس زمانے کی وفاقی حکومت نے اس زمانے کی صوبائی حکومت نے اس زمانے کی سٹیپی حکومت نے اور اس زمانے میں جو وفاقی ادارے کراچی شہر میں کام کرتے ہیں ان سب نے اپنے خزانے سے پیسے نکال لے تھے اور بائیسر بروپے بائیسر بروپے کراچی شہر میں خرچ کیا تھے میں نے پچھلے پانچ سال کے آپ کو پروجیٹ دیئے کوئی ایک پروجیٹ ان لوگا بتائے وہ پروجیٹ اناگریٹ کر رہے ہیں جو کہ شاید خاکان عباسی سٹارٹ کر کے گئے تھے کوئی ایک پروجیکٹ جو عمران خان صاحب نے افتتہ کیا ہو اور آپ پبلک کے لیے کھول رہا ہوں کوئی ایک پروجیکٹ ہے مجھے بتا جائے یہ فائر ٹینڈرز انہوں نے دی ہیں نا اس کے پیسے بھی دیکھیں I always give credit where it is due وسیم اختر صاحب کا کارنامہ تھا وسیم اختر صاحب نے جب شاید خاکان عباسی صاحب کو vote of confidence پر vote چاہیے تھے تو ایم کی ایم کی جب دیل ہوئے ہیں ان سے انہوں نے کراچی کے لیے پیسے الوکیٹ کر رہا ہے جس کے تحت کوئی سوہ عرب روپے پرانسفر کیے گئے اور یہ فائر ٹینڈرز آئے تھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ چاہیں گی میں آپ کو کاغذہ دے دوں کہ دو ہزار اٹھارہ میں وہ پیسے کے آئی ڈی سی آئی جو وفاقی حکومت چلاتی ہے اس کو پرانسفر کر دیئے گئے تھے کوئی سوہ عرب روپے لیکن فائر ٹینڈر کا بھائی ابھی آج سے کوئی تین مہینہ جائے یہ ہے ان کی قابلیت کلیو اور مرتضی وحب ان کو اس لیے برا لگتا ہے کہ مرتضی وحب لگی لپٹی باتیں نہیں کرتا میں اپنے حق کی بات کروں گا اور سج بات کروں گا ڈرتا نہیں ہوں میں لوگو چاہے مرتضی وحب صاحب آپ کے اگر ہم کبرستان کی بات کرتے ہیں اسی کیا سی نوبر کمتور گئے بارش کے بعد بہت خستہ حال ہو گئے آپ کے بات لائے قبولو شانے کے اگر نے اسی نوبر کم سکر بیلس کبرستان اتنا ہمارے سکر نوبر بیٹھے ہیں سونا کا سکر ہے جو کمسی کے اندر کبستان کے معاملات دیکھتے ہیں کبستان کا حال پراہ ہو تو ملٹر میں دیوارے کھڑی کرنے ہیں کبستان کی زمین دے ہیں یا سینہ باپ یا ایتو کبستان کے نامیوں کو اس کی حضورتlan دے ہیں آج بھی کل بھی ہم گئے کبروں میں پانی بھنا ہوئے کوئی نظام جائے گی تو کینسی میں کیسے موقعات یا آپ نے بڑی امپورنٹ بات کی اور اس کو میں انشاءاللہ یہ جو تنقیب نہیں ہے یا آپ نے تحصیح کرنے کے لئے نشان دے کی اس معاملے کو میں ریزولف کر رہا ہوں گا نمبر ون نمبر ٹو کراچی شہر میں پچھلے بیس سال سے نئے قبرستان نہیں منے آپ کو یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہے یہ بھی اسندھ حکومت کا کارنامہ ہے کہ ہم نے کراچی کے دو بڑی زمینیں ایک 120 اکڑ کی اور ایک 80 اکڑ کی زمین 200 اکڑ کراچی کے لئے ایک گریویارڈ کے لئے مختص کرائی ہے اس کو اپروف کرائے اور اس کے لئے تاکہ یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں ہو تاکہ کوئی اس کے اندر غلط چیز میں جیسا آپ نے شکایت کینا کہ انفرسٹرکچر نہیں ہے تو اس طرح ہم نے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کنسٹ کو آگے لے کے وہ منزل سکون سکون آثورٹی کا بل اس دن کابینہ سے اپروف کرائے تاکہ اس کے اندر جو آپ کی پروینشل لوکل گورنمنٹ ہے وہ بھی ہو اور پرائیوٹ سکٹر والے بھی ہو تاکہ پرائیوٹ سکٹر کی جدد کے ساتھ اس کو آپ منیج کر سکے زمین ہم نے دے دیئے اس کے اوپر بھی ان لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے وہ کیمشی کا کوئی گریویارڈ منزل سکون آثورٹی نہیں لے رہی ہے وہ کیمشی کے گریویارڈ جس کو پتہ نہیں کس کس چیز کے لیے ماضی میں لوگ استعمال کرتے تھے آپ کو پتہ ہے وہ ہم نہیں لے رہے ہم تو نئے قبرستان جو شہر کو دینے جا رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے چلانے کے لیے اور کراچی والے جو جنرمن کراچی والے ہیں جن کو درد ہے یہ علی زیدی حسد عمر ٹائپ نہیں آپ جیسے لوگ ان کو لے کے آئیں گے بورڈ میں بٹھائیں گے تاکہ ٹرانسپیرن ڈنڈا سے ان قبرستانوں کو دیبلپ کیا جا سکے اور لوگ کی خدمت پی جائے دیکھیں گے ایک تو قبرستانوں کا اولادہ سے ساتھ کے رسائر نے کمیٹی برائیڈنگ کے موکری ویڈیوز تو اس کو نے انوار کیا تھا ایک تو اس کی سوٹیشن کیا ہے دوسرا یہ کہ کیمشی کو اپنے طور پر اڈالے کی بات کی جائے تو پورے ٹول ٹیکس کے اماؤنڈ تقریباً سارا کے پاس ہے تو ٹول ٹیکس کے علاوے سے کیا والی بھی ایم سی صاحب نے بڑا اچھا پروپوزل دیا ہے جو زین ہم نے سی ایم صاحب سے ڈسکس کیا تھا انہوں پرنسپل سے اندھوکومت اس سے اگری کرتی ہے انشاءاللہ اس کو بھی ہم لا کے دیں گے تاکہ اگین تارگیٹ یہ ہے دیکھیں مرتضا باب پرمنٹ لی یہاں پر نہیں ہے افضل زیدی پرمنٹ لی یہاں پر نہیں ہے ادارے کو آپ کو پیروں پر کھڑا کرنا ہے ادارہ انشاءاللہ پیروں پر کھڑا ہو گیا تو ہمارا ہمارے بچوں کا ہماری آنے والی نسلوں کا فائدہ ہو پائے گا اب فیصلہ ان لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ کیا وہ اپنی جیبوں کو دیکھیں گے یا کی ایم سی کی جیب کو دیکھیں گے میں تو کی ایم سی کی جیب کو دیکھ رہا ہوں کراچی کے بائیس منصوبوں کا آپ نے کہا کے ذکر کیا اپنے نا دیکھے کی بڑے اچھے منصوب ہیں کی ایم سی کو پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں دوہزار آٹھ سے بات نہیں کرتے دوہزار چودہ سن کے بعد سے ہی بات کر لیتے ہیں پوری سن گورنمنٹ یعنی پوری سن کی عوام بندیاتی محبوں سے وابستہ ہے مجھے بھی آپ کو بھی سڑک پانی یہ وہ کی ایم سی تباہ ہو گیا ڈی ایم سی سٹیل اینکیم کے باس تباہ ہو گیا کی ایم سی کس کے باس بھی ایم کیم کے باس تباہ ہو گیا پورے پاکستان کا بجٹ لہور میں لگا دی ہے انہوں نے کل لہور کا کیا حال ہوا تنقید کرو گے تو تنقید کا ہر پوائنٹ نکل جائے گا میں بتاؤں گا امران خان صاحب نے آج شیروانی اس طرح بہنی تھی اس طرح نہیں بہنی تھی تنقید کا سوچو گے تو ہر چیز پتا چلے گی پورے پاکستان کا بجٹ اسلام آباد میں لگتا ہے ایک مہینے پہلے جو بارش ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے تو اس طرح کی پلیز بات نہ کریں میں بار بار کہتا ہوں یہ جو اپنا کراچی کا موسن کہتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہے کراچی سرکل ریلوے کس کے دور میں بند ہوئی تھی ان کو پتا ہونا چاہے کہ کراچی سرکل ریلوے کو شیپک کا حصہ بنانے کے لیے کس نے کام کیا تھا سندھ حکومت نے کام کیا تھا اور کس نے اس کی سوورن گیارنٹی اوریلین کے لیے سوورن گیارنٹی چونکہ ہاں وزیر آزم نون لیگ کا تھا چیف انیسٹر نون لیگ کا تھا تو فوراں سوورن گیارنٹی ایشو کر دی گئی چیزوں کو جس طرح دیکھنا چاہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ برائی پر فوکس کریں میں اچھائی پر فوکس کروں Thank you